اسلام علیکم آج ہم کشمیر کے مسئلے کو پڑھیں گے کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا یہ فورن پلیسی آف پاکستان کا لیکچر نمبر فائیو ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی ایک طرف کشمیر دنیا میں جنت کا نظارہ ہے جبکہ دوسری طرف کشمیری لوگ ہندوستان میں روز مرتے ہیں اور ہندوستانی کشمیری لوگ گھم کے بادلوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایک طرف کشمیر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ آنکھوں کو تھندک اور دل کو سکون دے مگر دوسری طرف وہاں انصاف کا روز قتل عام ہوتا ہے اور ہندوستانی کشمیریوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور وہاں پر انسان کو جانوروں سے بھی کم حقوق حاصل ہیں یہ دنیا میں مجود ایشیا بریعظم ہے اور اسی میں وادی کشمیر بھی مجود ہے یہاں آپ نقشے میں ہندوستان پاکستان اور ان دونوں میں مجود کشمیر کو دیکھ سکتے ہیں نقشے دکھانے کا مقصد آپ کے ذہن کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 میں بریٹش انڈیا میں دو ریاستیں وجود میں آئیں تھیں ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان اور ان دونوں کے درمیان بہت سارے لوپ ہولز چھوڑے گئے تھے نو ملود ریاستوں کے درمیان ان کی پیدائش کے دن ہی سے معاملات خراب رہے ہیں ان مسائل میں سے ایک کشمیر ہے یعنی مسئلہ کشمیر یہ بہت حساس مسئلہ ہے یہ آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرے کا سبب ہے ریزن ہے وجہ ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دونوں ممالک بہت سے معاشرتی مسائل کا شکار ہیں ان میں سے ایک گربت بھی ہے کہ دونوں ممالک غریب ہیں ان کی عوام غریب ہے کہ جو ان کی میجورٹی آف پاپولیشن ہے ان کے پاس بنیادی ضروریات زندگی ہی نہیں ہے اور انڈیا میں تو گربت جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہے وہاں پر جو گربت ہے وہ پاکستان میں مجود جو گربت ہے اس سے بہت زیادہ انٹینس ہے بہت ہی زیادہ ہے دونوں ممالک اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوج پر لگا دیتے ہیں جبکہ دونوں ممالک کی عوام بھوک اور افلاس سے مر رہی ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بہت مرتبہ بات چیت تو ہو چکی ہے مگر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی مسئلہ کشمیر کا آگاز ہندوستان کی ازادی سے ہوا تھا دوگرا راج سے جو بے وقوفی ہوئی اس کی وجہ سے آج تک ہندوستان اور پاکستان میں جنگ کے خطرات رہتے ہیں کشمیر کے لوگ مہاراجہ سے خوشنا تھے اور وہ خود کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے یعنی کہ جیسے سیکنڈ سیٹیزن شپ سٹیٹس ہوتا ہے جو آج بھی مسلمانوں کا انڈیا میں مجود ہے یا کسی بھی شخص کا اس ملک میں ہوتا ہے جو وہاں کا نیٹیو نہیں ہوتا تو جبکہ مسلم اس وقت عبادی میں سب سے زیادہ تھے اور پھر تین جون 1947 کے دن سے مشکلات شروع ہوئیں جب ہندوستان ازاد ہوا تھا تو اس وقت اس میں چھوٹی بڑی تمام ریاستیں ملائیں تو 500 and 64 بنتی ہیں اور ان کو انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑنا تھا اور وہ بھی اپنے جوگرافیا جوگرافی اور مذہب کے لحاظ سے کشمیر جو کے مسلم اکثریتی علاقہ تھا اس کی عوام نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا عظم ظاہر کیا تھا کیونکہ مسلم تہذیب و تمدن یعنی کلچر and civilization کی وجہ سے وہ خود کو پاکستان کے زیادہ قریب دیکھتے تھے آپ یہاں سکرین پر دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں زیادہ تر مسلم عبادی تھی سفید حصہ سارا مسلم عبادی والا حصہ ہے جو کہ نقشے میں دکھایا گیا ہے جبکہ لڈاک میں بدیست تھے بودمت تھے اور صرف جمعوں کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہندو اور سکھ میجورٹی موجود تھی تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیر مسلم اکثریتی مسلم میجورٹی والا علاقہ تھا اور آج بھی ہے جہاں پر اب موڈی قتل عام کروا کر وہاں پر پاپولیشن کو بینس کرنا چاہ رہا ہے فیصلہ لوگوں نے کرنا تھا اور ماؤنڈ بیٹن کے پلان کے مطابق جگرافیا مذہب اور تہذیب سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا تھا ریلیجن کلچر جگرافی کو دیکھنا ضروری تھا مگر راجہ کی زد اور انہ نے قیمتی جانی نقصان کروایا اور ہندوستانی فوج کو کشمیر میں داخل ہونے کے راستے دیئے گئے وہ ایک طرح کی گوریلہ جنگ شروع کر چکے تھے اور چھے مہینے میں اسی ہزار لوگ مار دئے گئے تھے اور سات ہزار لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے اس صورتحال نے صبح سرحد جو کہ آج کا خیبر پکتنکھا ہے وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لاچار اور مسیبت میں پڑے کشمیری بھائیوں کی مدد کریں کیونکہ وہ کشمیر کے پاس ہی رہتے تھے اور وہاں سے آنے والے کشمیری بھائیوں کی جب دکھ بری داستانیں سنتے تھے تو گہرت میں آتے تھے کہ ہمارے بھائی مر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں تو پھر مجاہدین نے کشمیر میں جہاد شروع کیا آپ یہاں سکرین کے دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے حکمران بنا پھر پڑتاب سنگھ اور پھر ہری سنگھ جس نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا پھر وہاں جو ظلم کا بازار گرم ہوا تو پھر وہاں پر جہاد کا آغاز کیا گیا تھا آپ یہاں پر دی ہندوستان ٹائمز کی خبریں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کشمیر کو زبردستی انڈیا کا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی اور یہاں پر دا ہندوستان ٹائمز میں جو نہرو اس کی مسکراہت بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انڈیا نے اپنی آرمی اوفیشلی سرکاری طور پر کشمیر میں بھیجنا شروع کر دی جس کے بعد زبردستی گھر قانونی طور پر کشمیر پر قوضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جیوگرافی ہو کلچر ہو یا نیشنلیزم ہو ہر لحاظ سے کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے کیونکہ نیشن سٹیٹس کے اصولوں کے مطابق جو کہ مجودہ عالمی نظام ہے مجودہ ورلڈ آرڈر ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انڈیا نے ریاست حیدر آباد نظام آف حیدر آباد پر بھی گھر قانونی قبضہ کیا تھا اور پھر اسی طرح اب وہ کشمیر پر بھی اپنا قبضہ چاہتا تھا آج انڈیا کی آرمی انٹرنیٹ کے دور میں کشمیر پر اتنی زیادہ پبندیاں لگا سکتی ہے اور ظلم ڈھا سکتی ہے تو سوچیں اس وقت کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا تو مجاہدین نے تو مدد کرنی ہی تھی ورنہ مسلم قوم بے گھرت تصور کی جاتی جو کہ اس وقت ہم نہیں تھے ہندوستان جو کہ اقوامی متحدہ یونائٹی نیشن کی قراردار ریزولیشنز کی ہمیشہ خلاف ورزی کرتا آیا ہے وہی پہلا ملک تھا جو کہ یونائٹی نیشن میں مسئلہ کشمیر کو لے کر گیا تھا جب کہ اس وقت اور آج کے عالمی نظام کے مطابق نیشن سٹیرز کا تصور ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اگر ہم نیشن سٹیرز کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کشمیری عوام ہے وہ پاکستانی عوام سے بہت زیادہ قریب ہے بنسبت انڈین عوام کے تو ہندوستان نے یکم جنوری 1948 کو پاکستان کے خلاف یونائٹی نیشن میں شکایت درج کروائی تھی اور ہندوستان نے کہا کہ شیخ عبداللہ اور مسلم عوام ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یعنی کہ جب انہوں نے یکم جنوری 1948 کو قراردار پاکستان کے خلاف جمع کروائی تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ نامی ایک مسلم لیڈر ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری مسلم عوام ہے اور وہ ہمارے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہمارا آرمی ایکشن کرنا ضروری تھا اور ہندوستان اس وقت تک ووٹنگ نہیں کروائے گا جب تک کہ پاکستان کشمیر خالی نہیں کر دے گا مطلب کہ کچھ بھی کچھ بھی یعنی ہم پاکستانی بے وقوف ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں اور آپ کے لئے میدان خالی چھوڑ دیں تو پھر پاکستان نے مقدمہ اس طرح سے لڑا کہ وہ بھارت تھا جس نے کشمیری لوگوں کا قتل عام کروایا تو پھر مجاہدین ان کی مدد کو پہنچے تھے اور ڈوگرا راج نے عوام کے ساتھ گھداری کرتے ہوئے انڈیا کے حق میں فیصلہ دیا تھا جو کہ مجودہ عالمی نظام کرنٹ ورلڈ آرڈر کے بھی خلاف ہے اور کشمیر ٹو نیشن ستھیوری کے تحت علیدہ قوم ہے جو کہ مسلم ہیں اور اس لئے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ستارہ جنوری سیونٹین آف جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو یونائٹی نیشن پہلی قرارداد لے کر آیا جس کے تحت پاکستان اور بھارت شدت پسندی کو ختم کریں گے اور علاقے میں امن قائم کریں گے یہ ہیں شیخ محمد عبداللہ جنہوں نے کم اقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہرو پر یقین کیا اب ان کا بھولا پن کہا جائے یا اقتدار کا لالچ کہا جائے کہ کشمیری عوام کو ہمیشہ کی جنگ میں دھکیل دیا شیخ مجیب ہوں یا شیخ عبداللہ اقتدار کا لالچ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ خود کو یعنی کہ خود کو وہ دھوکہ یہ دیتا ہے خود کو یوں سمجھاتا ہے کہ وہ عوام کی فلاو بہوت کے لئے کام کر رہا ہے جبکہ جو انہ کی تسکین ہے وہ اس کا مقصد ہوتی ہے آج اگر تم زندہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح سے ہندوستانی جن پر تم نے اعتبار کیا تھا کہ وہ کس طرح سے آج کشمیری لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں کس طرح سے وہاں کی عورتیں ریپ ہوتی ہیں کشمیر میں جانور محفوظ محسوس کرتے ہیں اور عوام قتل عام کا تماشا دیکھتے ہیں کاش تم زندہ ہوتے تو تم سے پوچھتا کہ شرمندہ ہو یا مطمئن ہو چکے ہو تو کشمیر کے لئے یونیٹی نیشن نے کمیشن منا دیا جس کو یون سی آئی پی کہتے ہیں یعنی یونیٹی نیشن کمیشن فور انڈیا ان پاکستان تو اس کا مقصد دونوں کے درمیان معاملات تیہ کرنا تھا کہ جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن پلیبیسٹک آج تک نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے خطرات جو خطرات ہیں وہ رہتے ہیں اور انڈیا ہمیشہ قوامی متحدہ کی ریزولیشنز کے خلاف ورزی کرتا ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کو ڈیگریٹ کیا ہے اور اگنور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب تک تمام ممالک جو کہ مسئلہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں جن میں انڈیا پاکستان اور چین شامل ہے کٹھے نہیں بیٹھ جاتے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جبکہ انڈیا ایک زدی بچے کی طرح ہے جو کہ کہتا ہے نا میں کھیلوں گا اور نا کھیلنے دوں گا اور اقومی متحدہ کی نکامی کے پیچھے بھارت ہی وجہ ہے یونیٹی نیشن صرف بات کہہ سکتا ہے مگر عمل نہیں کروا سکتا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزربائیجان ہو ترکی ہو یا رشیہ ہو تو یونیٹی نیشن کو اکثر بائی پاس کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے ایون سعودی عربیہ ہو بھارت ہو یا اسرائیل ہو وہ یونیٹی نیشن کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے اسی وجہ سے آج تک یونیٹی نیشن میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا ماسی بھائی چند دیکھ کے مگر ان کی نویت ان کی کنڈیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ ٹمپریچر کشمیر کے برقس تھے تو یونیٹی نیشن کے اوپر بھی مسئلہ کشمیر ایک سوالی نشان ہے ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہندوستان پاکستان سے زیادہ امیر ملک ہے جس کی وجہ سے دنیا اس کے ساتھ دوستی چاہتی ہے کہ انڈیا پلی ہوئی گائیں ہیں ہارویسٹنگ کاؤ ہے جس سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا جائے جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس لئے دنیا مالی مفادات اور لالچ میں آ کر ہندوستان کا ساتھ دیتی ہے کہ اپنے مال کو انڈیا میں بیچا جائے جن کی عبادی سوا عرب سے کچھ زیادہ ہے کہ وہاں پر اپنا مال بیچے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرے دوسرا انڈیا رقمے میں بہت وسیع ہے اور ایک مضبوط آرمی رکھتا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے کہ ان کے پائلٹ آ کر یہاں گرتے ہیں اور چائے پی کر جاتے ہیں اور چین کے فوجی صرف ہاتھ چلا کر انہیں مار دیتے ہیں پھر بھی اس کے پاس ایک بڑی آرمی مجود ہے اس لیے دنیا مالی مفادات کی خاطر بھارت کے ظلم و ستم کے خلاف خاموش رہتی ہے اور خاموش تماشائی بنی رہتی ہے تو اگر ہم اس بات کو کنکلیوڈ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے وہاں پر بربریت شروع کی پھر مجاہدین گئے سب سے پہلے انڈیا نے وہاں پر بربریت شروع کی پھر وہاں پر مجاہدین گئے اس کے بعد پھر یونیٹی نیشن میں معاملہ گیا پھر ریزولیوشنز دوئی اور ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور جیسے نورت کوریا ساؤت کوریا کی مثال ہے کہ وہ دو ہیسوں میں بٹا ہوا اس طرح جو کشمیر ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ازاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے اور ایک بڑا حصہ وہاں پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جبکہ جو ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا اس وقت جیسے جمہو کہتے ہیں اور سوری جو اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا جسے جی بھی کہتے ہیں گلگل بلتستان کہتے ہیں وہ تو پاکستان کے پاس ہی ہے اور کشمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پاکستان کے پاس ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا اور یہ عمر عبداللہ ہے جو کہ شیخ عبداللہ کے پوتے ہیں اور یہ اس وقت میرے خیال سے نظر بند ہیں ان کو بھی شرم کرنی چاہیے غیرت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں میرے جو دادا جی ہیں ان سے غلط فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس قوم پر بھروسہ کیا جو کہ کاروباری ذہن رکھتی ہے تو مسئلہ کشمیر کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے ریلیجن دیکھا جائے کلچر دیکھا جائے اور اس کے متعلق وہاں کے لوگوں کی ڈیلی لائف دیکھی جائے تو ڈیلی لائف کے لحاظ سے جو نیشن کا کنسپٹ ہوتا ہے جو کہ نیشن کا نظریہ ہوتا ہے جو کہ کرنٹ ورلڈ آرڈر کے میں جو ممالک ہیں اسی کنسپٹ کے اوپر بنائے گی ہیں تو کشمیر پاکستان کے زیادہ قریب ہے اور بھارت سے کافی دور ہے کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے اور بھارت کی عوام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے دوسری طرف کشمیر میں اتنے ظلم ہوتے ہیں اتنی ظلم اور بربریت ہے کہ وہاں کی عوام کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم انسانیت کے ناتے ہی اس کے متعلق آواز اٹھا لیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کشمیری لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے بربریت کی جاتی ہے اور یہاں پر کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے لاتھی چارج کی جاتی ہے مارا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی آواز دبائی جاتی ہے ایونکہ ان کے اندر ان کے پر ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے علاوہ ریپ وہاں پر لاکھوں عورتوں کے ریپ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا چکی ہے انہی میں سے ایک بیچاری آٹھ سالہ بچی تھی آئی تنگ اس کی عمر آٹھ سالی تھی جو کہ ایک بچی تھی اس کا نام آصیفہ تھا اور اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی گئی تھی اور یہ ریپورٹ پبلیش ہوئی تھی بارہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو اور بی بی سی نے بھی اس کو کافی چلایا تھا لیکن بعد میں ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے بی بی سی بھی ذرا سائیڈ پر ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک بے غیرت ہیں گھٹیاں ہیں نامورات ہیں گھٹیوں لسل ہیں چپڑ کناتیاں ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر جس طرح سوشل میڈیا پر ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے پاکستان کو یہ چاہیے اپنے تمام سوارت خانوں کے باہر وہاں پر بری بری سکرینیں لگا کر وہاں پر یہ چیزیں دکھائے اگر پاکستانی گورنمنٹ میں تھوڑی عقل ہے تو وہی لازمی طور پر کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ جو تین ڈیکیڈز ہیں اس میں بہت ساری جو کشمیری وومنز ہیں انہوں ان کے خلاف ذاتی کی گئی ہے جبکہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے یہ اونٹ کے موں میں زیرہ سے بھی کم ایک چھوٹی رپورٹ یہاں پر دکھائے گئی ہے کیونکہ بہت سارے معاملات دبا دی جاتے ہیں عزت کی بنا پر کہ بھئی باہر بات جائے گی تو بدنامی ہوگی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس فور آصیفہ ٹھیک ہے لیکن ہیومن رائٹس خاموش ہیں کیونکہ انڈیا ایک پلیوی گائیں ہیں اور اس سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جبکہ وہاں پر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو مجاہدین تھے نائنٹین فورٹی ایٹ والے وہ بے غیرت نہیں تھے ان میں غیرت موجود تھی اور وہ انہوں نے جا کر وہاں پر مسئلہ مسائل حل کیے تھے یونیٹی نیشن نے کون سا مسئلہ حل کر لیا کہ وہ کشمیر بھی کر لے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انڈیا اور پاکستان دو نیکلر سٹیٹس ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ جب لیکچر دیا جاتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس مناتے رہا کریں تاکہ جب آپ دوبارہ اس پلی لسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے نوٹس ہوں گے اور آپ کو جو ریوائز کرنے میں مثال کے طور پر یاد کرنے میں پہلے ایک گھنٹہ لگتا ہے تو وہ بیس پچیس منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ آج کا لیکچر تھا ممید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ ہیوج امانٹ آف اکیڈمی فیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اور جو آپ کا لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ ہم اور اس طرح کی لیکچر بناتے رہیں